نفل نماز پڑھنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزد سامین اکرام بارہ رکت نماز ہے جو آپ کو بارہ ربی الاول کی رات میں ادا کرنے ہیں مثال کے طور پر اگر بارہ ربی الاول منگل کے دن آتا ہے تو منگل کے دن سے پہلے جو رات آئے گی وہ بارہ ربی الاول کی رات ہوگی یعنی سوم وار کا دن پیر کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آئے گی اور منگل کے دن سے پہلے جو رات آئے گی یہ رات بار عربی الاول کی کہلائے گی یعنی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے تو اسی رات میں آپ لوگوں کو بارہ رکت نفل نمازیں ادا کرنی ہے کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دو رکت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے نیت آپ اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالی کے لیے محمد رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح سے آپ نے نیت باندھ لی نیت باندھنے کے بعد دونوں رکتوں میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ کوسر پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھنی ہے اور بعد باقی جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح سے نماز ادا کر لینا ہے یعنی رکو کرنا ہے سجدہ کرنے ہے سلام پھرنے ہے دو رکت آپ کی مکمل ہو گئی اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد آپ کو اب چار رکت نماز ادا کرنی ہے لیکن دو دو رکت کر کے ادا کرنی ہے نیت آپ دو دو رکت کیے کریں گے اس طرح سے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمیرہ کعابہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت کہنے کے بعد دوسرے نمازوں کی طرح اس نماز کو ادا کریں گے پہلے کے دو رکتوں کو باقی دوسرے نماز جیسے ایک بار آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر کوئی سورت وغیرے پڑھتے ہیں دوسری رکت میں بھی ایک بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی پھر دوسری سورت ملاتے ہیں اسی طرح سے ملائیں گے ملانے کے بعد رکو سجدہ وغیرے کریں گے دو رکت مکمل ہو گئی فوراں سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد پھر دو رکت کی آپ کو نیت کرنی ہے نیت پہلے کی ہی طرح کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمیرہ کعابہ شریف کی طرف اللہ اکبر ان دونوں رکتوں میں بھی آپ کو پہلے کی طرح یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کسی بھی سورہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو اور دوسری اکت میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری کوئی بھی سورت کو پڑھ سکتے ہیں بات باقی دوسری نمازوں کی طرح نماز کو رکو سجدہ وغیرے کر کے مکمل کریں گے سلام پھیریں گے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے رہیں گے بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک بار سورہ محمد پڑھ لی ہے اگر آپ کو سورہ محمد نہیں یاد ہے تو دیکھ کر پڑھ لیں اگر دیکھ کر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے آپ پاس وقت نہیں ہے تو پھر سات مرتبہ سیون ٹائم سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھ لیں سات مرتبہ پڑھ لیں پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد پھر چار رکت نماز آپ کو ادا کرنی ہے لیکن دو دو رکت کر کے ادا کرنی ہے دو دو رکت کر کے ادا کریں گے دو دو رکت کی نیت کریں گے اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمی رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبری آپ کی نیت ہو گئی نیت باننے کے بعد دونوں رکتوں میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور دونوں رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دس دس مرتبہ دونوں رکتوں میں دس دس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد رکو سجدہ وغیرے کریں گے پہلی رکت دوسری رکت دونوں میں کہنے کے بعد سلام پھیریں گے سلام پھیرنے کے بعد فوراں کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد پھر دو رکت نماز کے نیت کریں گے نیت کی میں نے دو رکت نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمی رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہنے کے بعد ان دونوں رکتوں میں بھی ایک ایک بار سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے اور دس دس بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے پہلے کی نمازوں کی طرح ان نمازوں کو بھی مکمل کریں گے سلام پھیریں گے سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے کے بعد اب لاشٹ کے دو رکت بچے ہوئے ہیں ان دو رکت نمازوں کو ادا کرنی ہے ان دونوں رکتوں کی نیت بھی اسی طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمی رکعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ دونوں رکتوں میں ایک ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ دونوں رکتوں میں آپ کو پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ کوسر یعنی اِنَّا عَفَيْنَا کَلْكَوْسَرَ کا سورہ گیارہ گیارہ مرتبہ دونوں رکتوں میں پڑھنی ہے پہلے رکت بھی رکو سجدہ وغیرے کر کے مکمل کریں گے دوسری رکت بھی مکمل کریں گے سلام پھر دیں گے تشہود وغیرے پڑھنے کے بعد سلام پھریں گے سلام پھرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے یاد رہے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے آپ کو بغیر دیکھیں یاد ہے تو بغیر دیکھیں پڑھیں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ کر پڑھیں اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے آپ مجبور ہیں یعنی قل ہو اللہ وحد کا جو سورہ ہے اس سورہ کو پچاس مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد سو مرتبہ درود پاک پڑھیں گے درود پاک جو بھی درود آپ کو یاد ہو درود رزویہ یاد ہے درود ابراہیمی یاد ہے درود غوثیہ یاد ہے درود تنجینہ یاد ہے درود ماہی یاد ہے درود تاج یاد ہے جو درود آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ ایک سو مرتبہ ہنڈریڈ ٹائم ایک سو مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 101 مرتبہ یاد رہے 101 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے یعنی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین میں نے تین مرتبہ پڑھی ہے آپ لوگوں کو 101 مرتبہ پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی جو بھی مقصد اور حاجت ہوگی اللہ تعالی پوری فرمائے گا ان بارہ رکت نمازوں کے صدقے میں اور بارہ ربی الاول کے صدقے میں آپ کی جو مراد ہوگی مقصد ہوگی مشکلات ہوں گی تمام کے تمام اپنے دعاوں میں آپ رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعائیں بھی قبول فرمائے گا اور آپ کی مشکلات کا خاتمہ بھی فرمائے گا وغیرے سے نجات بھی فرمائے گا اور بے شمار آپ کو فائدہ حاصل ہوں گے جو بھی مقصد ہو دل میں رکھیں اور اللہ تعالی سے مانگیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی مقصد کو برلائے گا آپ کی حاجتوں کو پلی فرمائے گا امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ